میڈین گجنوالا انکلوئیر کی افتتہی تقریب کا اناکات گجنوالا ایوانیز سنٹ و تجارت میں کیا گیا اس موقع پر ہمارے نمائندے سردار تاہر نحمود چیئرمن جی بی سی احمد اکرام لون سے خصوصی گفتگو کر رہی ہیں آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں چیئرمن جی بی سی محترم احمد لون صاحب نے آج گجنوالا کے حوالے سے ایک بہت بیزنس کمیونٹی کے لیے بڑا اقدام کیا ہے میڈن ان گجنوالا کے نام سے آج لانچنگ کیا ہے ان سے پوچھیں گے کہ یہ لانچنگ کیا کے حوالے سے کیا اس کے حوائد ہوں گے گجنوالا کی بیزنس کمیونٹی کو جی سر جی بہت شکریہ جی جس طرح آپ نے سنا آپ موجود تھے پورے پریزنٹیشن کے دوران کے ہم بیسیکلی میڈن گجنوالا انکلویر جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد دیا ہے کہ جو گجنوالا کی مسنوات ہیں ان کو عالمی منڈیوں تک فروغ دیا جائے اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک پرمننٹ ڈسپلی جس طرح آپ باہر کے ملک میں دیکھتے ہیں چائنہ میں دیکھتے ہیں کوریا میں دیکھتے ہیں کہ پرمننٹ ڈسپلی سینٹرز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم ابھی جب شروع کر رہے ہیں تو تقریباً بیس سپیسی سے شروع کر رہے ہیں ڈسپلی سپیسی سے اور اس کو انشاءاللہ پچاس تک لے کے جائیں گے دو فلور سے اور ہم کوشی یہ کر رہے ہیں کہ جو گجنوالا کی جتنی بھی انڈسپلی ہے اس کو یہاں پہ ریپریزنٹ کیا جائے وہ تمام پروڈکس یہاں پہ پورا سال موجود ہوں ایکزیبیٹرز ہمارے پاس موجود ہوں تاکہ جس بھی آرڈینس کو انٹرنیشنل آرڈینس کو ٹریڈ ڈیلیگیشنز کو انٹرنیشنل چیمبرز کو ڈپلومیٹس کو ہم لانا چاہتے ہیں ان کو ہم انڈر ون روف ان سب لوگوں سے ملوائیں تاکہ ان کو گجنوالا کی مصنوعات کے بارے میں مزید آگاہی ہو جب آپ ایک بات ایک بات ایکزیبیٹر کے یا اس منفیکٹر کے موز سے سنتے ہیں اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم پلان کیا کریں گے کہ نہ صرف یہ کہ یہاں پہ ہم ڈسکشن سیشنز کریں ان کے ساتھ بلکہ جو ہمارے پاس ایکزیبیٹرز ہوگئے ہم ان کی فیکٹریز بھی ان وزٹرز کو لے کے جائیں گے تاکہ جو فوٹ پرنٹ ہے پروڈک کا وہ ٹوٹلی ان کے دماغ میں رہے اور صرف گجنوالا اپنے چاولوں کی وجہ سے مشہور نہ ہو گجنوالا اپنی انڈسٹریل آئیٹمز کے بارے میں بھی مشہور آپ نے ایک پلان دیا ہے تین سال کا تو یہ لانگ ترم پلان ہے یہاں پہ تو ہر چھوٹے چھوٹے پلان کے بعد نیا پلان ہے جو تمام تک کارکردی میں پانی بھی ہر جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں سوچ کیا آپ نے کیا جی اصل میں یہاں پہ جو ہمیں ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں آپ مجھے نے بتا کسی دارے کی بات کر رہے ہیں لیکن جتنا آپ کا ٹرنیور تھوڑا لمبا ہوتا ہے اتنا اچھی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک تین سال کا ٹرنیور ہوتا ہے اور اس تین سال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پلاننگ کی ہے اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ چینج نہیں ہوتی رہا تو پھر وہ جو آپ پلان امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو دشواری نہیں ہوتی کیونکہ وہ ٹیم ایک ہی ٹیم ہے جو وہ پورے سال میں اس چیز کو سمیٹھے گی پاکستان کا انتہائی اہم شائرہ گزہ والا سن کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اس کے بعد جور اگنور کیا جاتا ہے تو آپ کیا اس چیز کو مدنظر آپ کے جو جی بی سی ہے وہ اس کے اوپر پلان کر کے یہ لانچ کی ہے جی بلکل بلکل یہی ریزن ہے اس لیے آپ نے سنا ہوگا میں نے بولا کہ ہمارے پورے اس ریجن میں ایسا ڈسپلی سینڈر ابھی تک نہیں ہے آپ کو لاہور میں شاید مل جائے گا لیکن ہم بات کر رہے ہیں گولڈن ٹرائنگل کی اس سے ملک کا ایریاز میں اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہی پلان آگے سیالکورٹ کو بھی دیا جا رہا ہے تو یہ ایسی چیزوں سے ہی آپ پرومینٹ ہوتے ہیں کہ ایک ایسا شہر جس کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے اب اس کی پرادک کو ہم ریپریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں کہ انڈر ون روف آپ مختلف فیکٹریز میں نہیں جا سکتے ہیں پر جب کوئی یہاں چیمبر میں کوئی ہمارے پاس آتا ہے کوئی ڈگنیٹری آتا ہے یا ہمارے پاس جی بی سی میں آتا ہے تو آپ انڈر ون روف اس کو پورا ایک اووریو دے دیں گے کہ گجران والا کی مسنوات کیا ہے یہاں پہ کیا بنایا جاتا ہے اس لئے آپ نے سنا ہوگا میں نے بولا کہ ہم یہاں پہ ایکسپورٹ پروموشن پہ کام کریں تو جو چیزیں جس کا ایکسپورٹ پوٹینشل ہے ہم اسی کو فیز ون میں آگے بھی نہیں کو لے کے آ رہے ہیں سر آخر پہ یہ بتاتے کہ کب سے اس کو آپ لانچنگ کریں گے آج ہم نے اس کو اناؤنس کیا انشاءاللہ تعالی فرسٹ آف اکٹوبر سے یکم اکٹوبر سے ہم اس کو اپریشنل کر دیں گے اور اگلے مہینے میں انشاءاللہ پھر آپ کو ایکٹیویٹیز بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ مہترم عثمان باجوا صاحب موجود ہے ان سے پوچھوں گا سر آج کی یہ جو تقریب ہے اس کو بقاعدہ طور پر چیرمنٹ صاحب نے اب لانچ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جتنا آپ کا وہ بورڈ آف ڈریکٹر ہے یا چیرمنٹ صاحب نے تو اس کے پیچھے کتنے عرصر کی تاوش ہے اور کیا سوچ کیا آپ لوگ نہیں کیا دیکھیں یہ جو جی بی سی میں احمد صاحب کے اعتقریبان چھ مہینے ہو گئے ہیں احمد صاحب نے از اچھے چیرمنٹ جوائن کیا تو اس میں یہ تین سال کا تینیور ہوتا ہے تو یہ جو آج ادھر آنے کا مقصد تھا وہ فرسٹ فیز میں انہوں نے میڈین گوزنوالا انکلوئیر لانچ کیا ہے جی بی سی کے اندر تو پلانز تو کافی لمبے چوڑے ہیں فیلال جو جی بی سی انکلوئیر ہے اس میں مقصد جو ہے جو مین مقصد ہے جی بی سی کا بزنس پرموشن ایڈولمنٹ اس کے فرسٹ فیز میں یہ ایکزیبیشنز لگا کے تو مہینے میں چار ایکٹیوٹیز کرنے کا پروگرام ہے جس میں ہم ڈپلومیٹس کو بلائیں گے لوکل چیمبرز کو بلائیں گے اس کے روحے ایک پبلک بھی رکھیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ جو بزنس کانسل ہوتی ہیں مخلی ملکوں کی ان کو انوائٹ کریں گے تو یہ ایک ایکٹیوٹی ہے جو مین مقصد ہے وہ ایک سپورٹ پرموشن ایڈولپرز جی میرے ساتھ موجود تھے چیئرمن جی بی سی اور ڈریکٹر جی بی سی ان دونوں کا یہی کہنا ہے کہ گوزنوالا کی جتنی بھی سنت ہے اس کی پوری دنیا تک رسائی کے لیے ہم اپنے ایسے اقتدامات کرتے رہیں گے جس سے ملک کی ترقی میں ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے